بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سہتی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس اہم موقع پر یہاں موجود ہیں اور ہماری اس آواز کو آپ ان کانوں تک پہنچانے میں مابن و مددگار ہوں گے جن کانوں کو یہ آواز سننی چاہیے شہر کراچی کا علمیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سوک اشیوز دوسری طرف بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ تیسری طرف بین بلائے مہمانوں کا بوجھ یہ سب بوجھ کراچی شہر اٹھا رہا ہے اور اس بوجھ تلے دبتا ہوا کراچی شہر جو کہ روشنیوں کا شہر تھا وہ بہرانوں کا شہر بن چکا جو معاشی حب تھا وہ بہرانوں کا حب بن چکا اس کراچی کے عبام کی حق تلطی ہر طرح سے کی جا رہی ہے پانی ہے تو وہ ناپیت بجلی ہے تو وہ ناپیت گیس ہے تو اس کی لوٹ شیڈنگ ان سب چیزوں کی نایابی کے باوجود بھاری بھرکم بجلی کے پل پی کرنے پڑ رہے ہیں کراچی کی عبام اس مہنگائی میں کراچی کی عبام کی کمر توڑ رکھی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ماضی کے حکمرانوں نے اس کے اوپر کچھ سوچا نہ اس کراچی کے عبام کو ریلیف دینے کے بارے میں کوئی غور کیا اور نہ موجودہ حکمران کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ کو علم ہے محرم الحرام کی آمد آمد ہے یہ ایامِ عذا بلکل سر پر ہے اس شہر کی انفرانسٹرکچر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے ہماری ازاداری ونگ نے پورے شہر کے امام بارگاہوں اور جلوسِ ازا کے روٹس کے دور ازاد کی ہے ہر طرف جو صورتحال ہم نے دیکھی کہ ہمارے جلوسِ ازا کے گزرگاہوں کے ایسی صورتحال ہے جیسے جنگ کے بعد کسی جنگ زدہ علاقے کی صورتحال ہوتی ہے گٹھا رہے ہیں تو ان پر ڈھکن نہیں سیوریج کی لائن ہے تو وہ چھوک سڑک ہے تو اس پر دو دو پھٹکے گھڑے پڑے ہوئے اس فرک کے پولز لگے ہوئے ہیں تو لائٹے نہ پیت یہ میں کوئی باتیں ایسی نہیں کر رہا جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھتی ہوں یہ منظر دیکھنا ہو تو یہ شہر کراچی کی سراؤنگ میں کسی بھی آبابی میں چلے جائیں کورنگی چلے جائیں لانڈی چلے جائیں شا فیصل چلے جائیں ملیس چلے جائیں ڈسٹرک ویسٹ چلے جائیں اورنگی بلدیا کیماری آپ کو ہر طرف یہی منظر نظر آئے کیا یہ شہر جو ٹیکس پی کرتا ہے وہ صرف اس وجہ سے پی کرتا ہے کہ حکمرانوں کے عللے تللے خرچوں پر خرچ کیے جائیں یا کراچی شہر سے جو ریوینیو کلکٹ ہوتا ہے کراچی کی عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کے اوپر اس ریوینیو کا کچھ تو پرسنٹیج خرچ کریں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے عوام کی حقوق کی حد تلفی کا اس میں اگر ہم کیک الیکٹرک کا ذکر نہ کریں تو یہ نائنصافی ہے کراچی کے عوام پہ سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ اس مافیا کا پڑا ہوتا ہے میں لفظ مافیا اس طرح ہوتا ہے کیا الیکٹرک کے بارے اس کے بل اگر دیکھیں تو کبھی ویول ایڈجسمنٹ اور کبھی ٹیکسز کی بھرمار اور پھر اس کے بعد ابھی حالیہ جو صورتحال ہے اس میں شنی دیئے ہیں کہ آٹھ روپے پر یونٹ پر اس طافہ اپنے جا رہا ہے اور پھر گھنٹوں کی تاریخی گھنٹوں کی روڈ شیڈنگ کیا یہ کراچی کے عوام کے ساتھ انصاف ہے ہم صرف مسائل ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہم اس کا سالوشن بھی پیش کرتے ہیں چونکہ یہ نیپرا کے انڈر آتا ہے اور نیپرا وفا کی حکومت رہتا ہے ہم وہ فاق سے یہ بتاؤں گا کرتے ہیں کہ کے الیکچر کی منپلی ختم کرنے کے لیے آپ اس شہر کراچی میں مزید پرائیوٹ سیکٹر میں ہی آپ نے دینا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بیڈنگ کر کے مزید کمپنیوں کو موقع فراہم کریں تاکہ ایک کمپیٹیشن کی فضاء پیدا ہو یہ جو الیکٹرسٹی کا بہر آنے اس سے نجات حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ تاریف میں بھی کمی آسکتے ہیں یہ ہماری طرف سے ایک سالیوشن وفا کی حکومت کو پیش کی جا رہی ہے آپ کے پرسک سے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ انفرہ سٹرکچر کیا ہے کراچی کا انفرہ سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں سڑکے بن رہی ہیں اور دو مہین آباد دیکھتے ہیں کہ وہی سڑکے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ٹرینک سسٹم کا نہ ہو جائے اس کی بنیادی وجہ سیوریج لائنوں کا چھوک ہو جانا مین ہولز کا اور کلو کر جانا اور سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو جانا یہ سیوریج کا ساتھ ساتھ ناکس مٹیریل کا استعمال یہ ناکس مٹیریل کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے پیسے بچائے پیسہ کانٹیکٹر کیوں بچاتا ہے کیونکہ اس نے کیک بیک دینی ہوگی میں صوبائی حکمت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ آپ چونکہ مرتضی محب صاحب میئر منتقب ہو چکے ہیں میں امید ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ جو انفرائیسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے جائیں گے تو کم از کم اس چیز کو وہ یقینی بنائیں گے کہ ککس پیکس نہیں جائے خود اترے مٹیریل چیک کریں میئر شہر کا کسٹوڈین ہوتا ہے اور یہ میئر کی ذمہ داری ہے اگر وہ کسٹوڈین بننے کے دعوے دار ہیں تو مرتضی وحاف صاحب کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس شہر کی کسٹوڈین ہونے کا حق بھی ادا کریں پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ تین کروڑ آبادی والی شہر ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے انفرائیسٹرکچر کی صحیح صورتحال میں برقرار رہنا اور ان مسائل کا حل کرنا اور بلین آف روپیز جو اس فنڈ میں آتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طور پر خرج کیے جائیں ہمارے پارکس بیران ہیں پارکس جہاں پہ صحتمند ایکٹیویٹی ہونی چاہیے وہاں پر بدقسمتی سے منشیات استعمال کرنے والوں کے ڈیلے لگے ہوئے ہیں ماں بہن بیٹیاں بچے ان پارکوں کے صحتمند ماحول سے استفادہ نہیں آسل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کرائن کرائن کا ریشو دن بہ دن آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بڑھتا جانا ہے ٹھیک ہے دنیا کے ہر بڑے شہر میں کرائن کا ریشو زیادہ ہوتا ہے اور کچھ بڑے شہروں سے اگر ہم کمپیر کریں تو کرائچی کا ریشو پھر بھی کم ہے ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کے لائن آرڈر کی وہ سیچوئیشن جو ماضی میں ہوا کرتی تھی جب روز کے دس جنازے ہوتے تھے ان حالات سے الحمدللہ ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے جس طرح سے قربانیاں دے کر اس شہر کو نجاہ پلایا وہ نہیں ہو رہے لیکن سنیچنگ منشیعت فروشی اور دیگر کرائن وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجوہات فرسٹریشن ہے ینگ جنریشن کی بیروزگاری ہے روزگار نہیں ہے فرسٹریشن کا شکار ہے ہیلڈی ایکٹیوٹی نہیں ہے اور پھر ہمارے وہ بن بلائن مہمان جو کہ آ کر مذبانوں کو یہ لٹھنے میں لگے ہوئے ہیں میرا صوبہ ہی حکومت سے یہ مطالبہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس مطالبے کو پورا کیا جائے گروزگار کی فرہمی ان پاکوں کی آبادکاری اور ہلتھی ایکٹیوٹیز کی طرف دوجہ کرنے اور ان بن بلائے مہمانوں کے خلاف کر ایک لاؤٹ کرنے یہ ہماری پولیس سے جو سنیچن کے بہت سارے واقعات ہیں یا روبریز کی بہت ساری واقعات ہیں یہ ہمارے پولیس سے ٹریس آؤٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری یہ جو سیف سیٹی والا پونسپ تھا ایک تو ہمارے سی سی ٹی ویز کام نہیں کرتے دوسرا اگر کہیں سے ان کو ایک ایویڈنس ملتا ہے وہ فنگر پرینٹس کی صورت میں ہے تو وہ میچ نہیں کر پاتا کیونکہ نادرہ کے ڈیڈا ویس میں اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی اس میں اسرنڈ نہیں کرتے وہ پہار سے آتے ہیں وارداتیں کرتے ہیں مال سمیٹتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے سیف زون میں چھوکیں مہارم بات قریب ہیں ہم نے آج بھی گزارش کی ہے مختر کچھ میٹنگز میں مخترہ سے اور اپنی لائن فورسمنٹ ایجنسیز سے اور انہوں نے ہمیں اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں and I hope so ہم مجلسے رہتے ہیں تو مسلمین انگی یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید تیزی سے کام ہوگا مہرم اللہ حرام کے دوران کیونکہ شہر بر میں جس طرح سے علامہ مبشر حسن نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی ازاداریوں میں کراچی کی ازاداری کا شمار ہوتا ہے اور شہر بر میں سیکڑوں کی تعداد میں جلوس اور مجالس منقل ہوگی ہیں ان جلوسوں کو ان ازاداری کے پروگرامات کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنا ہمارے جلوسوں کی داخلی اور تھرجی راستوں کے اوپر وارک ٹھو گیٹس اور اضافی نفری تائینات کرنا وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دیں گے ان ایام اعظام ہیں جہاں ایک طرف ہم صوبائی حکومت سے بات کر رہے ہیں وہاں دوسری جانب ہماری وفاتی حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ مختلف مقاتب فکر کے درمیان امہانگی پیدا کرنا ان کے لئے پروگرامات کا انعقاد کرنا مختلف مقاتب فکر کے علماء اکرام کے درمیان اچھے روابط بنانے کے لئے وفاقی حکومت کم از کم اپنی سطح پر حکومتی سطح پر بھی پروگرامات کا انعقاد کریں کیا الیکٹرکی انتظامیات سے یہ مطالبہ ہے کہ جو سبیلے ہماری لگتی ہیں پریادی طور پر ہماری سبیلے ہماری عبادت کا یہ قصہ ہے اور یہ ایامِ ازا پانی پلانا ایک پیاسے کو یہ کار خیر ہے سواب ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کیا الیکٹرک کی ہم وہ لائٹ استعمال کریں جو کنڈے سے ہو ہم وہ ملت نہیں ہیں ہم ملتِ جعفریہ مکتبِ اہلِ بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم بیدار اور ذمہ دار ملت ہیں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہماری مرکزی سبیلیں لگیں وہاں پر ایک ٹمپریری آپ میٹر ہمیں دیں تاکہ جو آپ کے پیسے بنتے ہیں جو اس کے آہ بل بنتا ہے وہ ہم آپ کو پی کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایام میں تمام مسالک ایک دوسرے کی عقائد کا اور عبادات کا احترام پر قرار رکھیں گی اور پاہمی محبت اخوت اور مہنگی کے ساتھ یہ ایامِ اعزا جو کہ ہمارے یکم محرم اللہ حرام سے بیس سفر تک ہمارے ہوتے ہیں اس میں بہترین طریقے سے اخوت کے ساتھ رمداری کے ساتھ برداشت کے جذبے کے ساتھ ان چیزوں کو سرانجام دیا جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ پھرپور تعاون کیا جائے گا میں ایک دوسرے پھر آپ کے توسط سے سندھ حکومت سے بلکسوس وزیرِ اللہ سندھ وزیرِ بلدیات ناصر شاہ صاحب میر کراچی مرتضی وحاب صاحب سے ارز کر رہا ہوں اور یہ گزارش ہے کہ بیفور ٹائم ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں براہِ کرم یہ جتنے بھی مسائل ہم نے آپ کو گوش گزار کی ہیں ابھی وقت کے پیٹ جائیے برسات بھی ہونے والی ہے اس کے بعد آپ کو برسات کا بہانہ نہ مل جائے تو یہ کام کر لیں بجائے اس کے کہ محرم شروع ہو جائے اور ملتِ جعفریہ میں پھر ایک استراب ایک اشتیال کی کیفیت ہو اور پھر مجبوراً جو ہمارے برادر علامہ مبشر صاحب نے کہا کہ پھر ہمیں کئی کسی نہ کسی ہاؤس کا رخ کرنا پڑے چاہے وہ ورنہ ہاؤس ہو چاہے وہ چیف منسٹر کیونکہ وہ ہمارے ہاؤسز ہیں وہ جمہوری اداروں کے سربراہ ہیں اور جمہوری جگہیں یہ چیف منسٹر ہاؤس اور یہ ورنہ ہاؤس عوام کی طاقت سے ہیں تو عوام جا کر اپنا پھر حق مانگنے پہ مجبور نہ ہو جائے اس کے علاوہ ایک اہم واقعہ جو کہ اس دنیا میں وہ کپذیر ہوا ایک ایسا واقعہ جس پہ پورا عالم اسلام رجیدہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں زخمی ہیں وہ ہے سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے توہین قرآن دیا گیا اللہ کی وہ کتاب جس میں در سے اخلاق ہے انسانیت ہے در سے رواداری ہے اور قرآنی وہ کتاب ہے جو تمام دیگر آزمانی کتابوں کو اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو ان پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے کیا آپ نے دیکھا کبھی کہ امت مسلمہ سے کسی نے کسی آسمانی کتاب کی کہہ دورت ہو انجیل ہو زبور ہو کسی کی کبھی توہین کی بے حرمتی کی نہیں کیونکہ یہ حکم ہمیں قرآن سے ملا کہ ہم نے توہین نہیں کرنی تو جب سویڈن میں یہ توہین کی گئی تو ہمارے دل بہت افسدہ ہے اب حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ قومی اسمبلی میں اس کے اوپر مضمتی قراردات بھی لائی جائے اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں ایک مضمتی قراردات باس کی جائے اور سویڈن کی حکومت سے اس کے اوپر بازابطہ طور پر مافی طلب ہمارے پاس ہم تقریباً ایک بہت بڑی افرادی قوت ہے ہم کنسیومر مارکٹ ہیں اگر ہم صرف ایک پیغام کے طور پر سویڈن کی کسی ایک پروڈکٹ کا بائی کارٹ کرتے ہیں تو اٹمین کہ ہم ان کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ آئندہ اگر توہین کی تو تمہارے سارے پروڈکٹس کا ہم بائی کارٹ کریں گے اس زمن میں سات جولائی کو قائد ویہدر چیئرمن ایم ڈیو ایم علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی جانب سے سات جولائی کو یومہ حرمت قرآن پاک منایا جائے گا اور اس زمن میں کانفرنسز بھی ہوں گے اور احتجاج کے بھی مرائل ہوں گے